الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لا والصلاة والسلام علی من لا نبی بادہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں میں کہتے ہیں شراب کو نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں کئی ایک مرتبہ خیال ہوا خواہش ہوئی اور جی چاہا کہ طلبہ سے بات کی جائے مصروفیات کی وجہ سے وقت زیادہ گزرتا ہے اور آپ سے بات نہیں ہو پاتی تو آج بھی شورہ کے ساتھ مشورہ ہوا اسادہ اکرام نے بھی یہ بات فرمائی کہ طلبہ کے ساتھ وقتاً وقتاً بات ہونی چاہیے میں چاہوں گا کچھ باتیں آپ سے کروں اور کچھ باتیں آپ سے سنوں تاکہ ہمارا مذاکرہ ہو کچھ میں کروں تو آپ سنیں کچھ آپ کریں تو میں سنوں میں بات کروں تو عمل کی نیت میری بھی ہو آپ کی بھی ہو آپ کوئی بات کہیں تو عمل کی نیت میری بھی ہو اور آپ کی بھی ہو میں نے آج کی مجلس میں طلبہ سے تین باتیں کہنی ہیں ہے بس اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں سب سے پہلی بات کہ طلبہ میں جذبہ حفظ علم ہونا چاہیے طلبہ کرام میں جو جذبہ ہو وہ علوم کو حفظ کرنے کا ہو خواب علومِ عالیہ ہوں بلند و بالا علوم قرآن کریم حدیث مبارک اور فقہ کا علم خواب علومِ عالیہ ہوں یعنی جو عالی علوم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں وہ نحو ہے سرف ہے یا منطق ہے یہ جو علومِ عالیہ ہیں تو تمام قسم کے علوم کو اصبر کرنا ہے یاد کرنا ہے محنت کرنی ہے صرف یہ نہیں کتاب کو دیکھ لیا اور پڑھ لیا کتاب کو حفظ کرنے کی ترتیب بنائیں بحمد اللہ تعالیٰ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زمانہ تارب علمی میں کتب کے متون کو حفظ کرنے کی میری عادت تھی میری خواہش ہوتی تھی کہ جس حد تک ممکن ہو کتاب کا متن حفظ کروں اور جب امتحانی پرچے میں بیٹھے ہیں تو پہلے متن لکھیں اور اس کے بعد اس کی شرع لکھیں تو علوم کو حفظ کرنے کی عادت بنائیں یہ بہت بہت ضروری ہے صرف جمع خرچ نہ ہو پہلے مطالعہ کرنا ہے پھر اسادہ کی درسگاہ میں بیٹھ کے سبب کو سمجھنا ہے پھر آت کو تقرار کرنا ہے پھر اس کے یاد کرنے کی ترتیب بنانی ہے اور جو طالب علم اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لے کہ میں نے محنت کے ساتھ کتاب کو حفظ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حفظ کرا دیتے ہیں گزشتہ سال کئی ایک طلبہ نے باز متون حفظ کیے اور پھر مجھے سادہ نے بتایا اور مجھے بہت خوشی ہوئی تو میری خواہش ہوگی کہ ایک تو آپ از رات جذبہ حفظ علم پیدا کریں یعنی علوم کو اپنے سینوں میں اپنے دماغ میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں محنت کریں کہ حفظ ہو میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا کہ درجہ اولہ میں ارشاد اس طرف ہم نے پڑی اور اس کے پچاسی قوانین تھے آپ یقین فرمائیں گے کہ شاید ہی کوئی ایک رات ایسی گزری ہو کہ جتنی ارشاد اس طرف پڑی ہوتی اتنی میں زبانی دورائے بغیر سوتا اور جب ارشاد اس طرف مکمل ہو گئی تو میں ہر رات ارشاد اس طرف مکمل پڑھ کے سویا کرتا مکمل کی ترتیب کیا تھی مثلا قانون نمبر فلاں ہے اس قانون کا نام یہ ہے اس قانون کی شرائط اتنی ہیں بس قانون نمبر دو قانون کا نام قانون کی شرائط قانون نمبر تین قانون کا نام قانون کی شرائط وہ شرائط پھر میں گنتا یوں مختصر وقت میں پوری کتاب کو ذن بناتا تو میں یہ بات زمانہ طالبیلمی کے واقعات سناتا ہوں کیوں تاکہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں درجہ اولہ میں تھا تمہارے ایک استاز تھے جناب محمد عاشق صاحب رحمہ اللہ تعالی عالم نہیں تھے دین کا درد بہت تھا اکثر سبق کے دوران ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور استازی کا مزاج تھا کہ پڑھاتے بڑی رغبت سے تھے محبت بہت طلبہ سے کرتے تھے تمہارے پاس درجہ اولہ میں کتاب تھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اردو میں لکھی ہوئی کتاب تھی اور سیرت کی تھی اب بچپنا تھا اور لفظ بلفظ یاد کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے باقی کتاب تو یاد ہو جاتی میں اس کی بھی کوشش کرتا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جمعہ رات کو شب جمعہ پر اس وقت مکی مسجد کراچی کا مرکز ہوتا تھا میں وہاں گیا درجہ اولہ میں تھا عمر تھوڑی تھی کتاب ساتھ لے گیا مغرب کی نماز ہوئی نوافل پڑے بیان سنا عشاء کی زفارے ہوئے جب سونے لگے تو میں کتاب کو یہاں سینے پر رکھ کے اور آپ کو یوں رمال کے ساتھ باندھا اور بالکل سیدھا سو گیا تاکہ کتاب کی بھی عدوی بھی نہ ہو اور میں نے اللہ سے دعا مانگی کیا اللہ جتنا میرے اختیار میں تھا میں یاد کرتا رہو تو اپنے کرم سے اس کو میرے سینے میں اتارتے بچپنے میں یوں مجھے جذبہ اور شوق ہوتا تھا کہ میں نے کتاب حفظ کرنی ہے اللہ نے بہت کرم فرمایا نمبر بہت اچھے آئے درجہ اولہ میں ہماری اس وقت کتب کے مجموعی نمبر آٹھ سو تھے تو آٹھ سو میں سے سات سو ستانوے نمبر میں نے درجہ اولہ کے سلانہ امتحان میں حاصل کیے تھے میں یہ بتا رہا کہ یوں کتابوں کو حفظ کرنے کا میرا جذبہ تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام طلبہ متون کے حفظ کرنے کی عادت بنائیں اب ظاہر ایک کتاب بڑی ہے اس کا مکمل مطن تو آپ یاد نہیں کر سکتے ہر کتاب کے مطن کو یاد کرنا مکمل بہت مشکل ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مطن میں جو مسئلہ چل رہا ہے اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یاد کر لیں اور اس میں جو بنیادی مسئلہ دو لفظ میں اس کو یاد کر لیں اگر دلیل کی طرف اشارہ ہے تو اس دلیل کو یاد کر لیں تو مختصر یاد کر لیں اور آپ ترتیب بنائیں کہ آپ نے رات مطالعہ کیا مطالعہ کا معنی ہے یہ نہیں کتاب سمجھ آگی مطالعہ کا معنی ہے کہ یہ پتا چل گیا کون سا مقام سمجھ آتا ہے کون سا نہیں آتا صبح استاذ کی درسگاہ میں بیٹھیں گے تو رات کو ذہن بنا ہوگا کہ فران مقام مجھے سمجھ نہیں آیا تو توجہ سے پڑھیں گے وہ مقام سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ پھر رات کو تقرار کریں اسی کتاب کا اب درمیان میں جو اثر سے مغرب تک کا وقت ہے اس کے وقت کو کھیلنا ضروری نہیں ہے آپ سیر کریں الحمدللہ مرکز کے ساتھ کتنی پیاری جگہ ہے گراؤنڈ ہے باغ ہے کھلی فضاء ہے ساتھ نہر کے کنارے پر جائیں کتنی بہترین جگہ اللہ پاک نے آپ کو دی ہے سیر و سیاحت کی جگہ ہے بہترین جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے اور بہت کم یعنی مدارس کو ایسی جگہ میسر ہوتی ہے کہ جہاں اتنی کھلی جگہ سیر اور سیاحت کے لیے ہو بہت بڑے مدارس ہیں بہت سرپا جگہ بھی ہیں جن کے پاس ہے اللہ پر قد دے جن کے پاس نہیں ہے اللہ عطا فرما دے ہمیں خوشی ہے لیکن بہت بڑی جگہ اللہ نے آپ کو دی ہے آپ پر سر کے بعد نکلیں کتاب کو یاد کریں ذہن بنائیں اور رات کو جب آپ اشاق کے بعد سونے لگتے ہیں گپے لگانے کی بجائے کوئی کتاب کا مطن اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس کو زبان سے دوراتے دوراتے سو جائیں آپ سویں گے تو خواب کے اندر بھی آپ کتاب حل کریں آپ دیکھنا ذرا یہ چند دن ہے بیٹا بہت کم بخت ہے طالبی رمی کے زمانے کو ضائع مت کریں تو کتابوں کے متون کو حفظ کرنے کی عادت بنائیں پہلی بات جذبہ حفظ علم یہ بہت ضروری ہے اور تقرار ایسے کریں جیسے آپ خطابت کرتے ہیں جیسے آپ خطابت کر رہے ہیں بس یوں تقرار کریں بے شک آپ دو ہیں بے شک آپ تین ہیں تنہا ہوں تو تب بھی اسی طرح میر سید شریف جرجانی نحمیر کے مصنف پاؤں سے معذور تھے اللہ نے ان کی نحمیر کو بہت قبولیت دی ہے تو حضرت طالب علم تھے اور زمانہ ہی طالب علمی میں ان کی عادت تھی جب کتاب کھولتے اور مطلب ایسے گھرجتے اور برستے کہ یہاں پر مصنف نے یہ لکھا ہے اس کے حاشین میں یہ لکھا ہے شرعہ میں یہ بات لکھی ہے میں اس پر اپنے یہ رائے دیتا ہوں یوں تو ایک رات اسی طرح وہ اکیلے لگے ہوئے تھے استاذ باہر پیچھے سے آئے سننے کے لئے اور جب اپنے شگرد کو یوں بولتے دیکھا اللہ اکبر تو وہ کہتے ہیں فرح فرح شدیدن حتی رقص استاذ خوشی میں ایسے کودنے لگے رقص کا معنی ناچنا نہیں ہے خوشی میں اچھلنے لگے کہ کیا میرا شگرد ہے یہ ہے مزہ مجھے آج تک یاد ہے میں درجہ اولہ ثانیہ ثالثہ یہ جامعہ بنوریہ سائٹ ایریا کراچی میں پڑا ہے تو عشاء کے بعد میرا الحمدلہ تقرار ہوتا تھا اور پورا مدرسہ دیکھتا تھا تقرار مسجد کے برامدے میں بیٹھ کے میں تقرار کراتا تھا اور ایک مدرہ دھوم ہوتی تقرار کی طلبہ رغبت سے سنتے یا سادہ رغبت سے گزرتے دیکھتے کہ تقرار ہو رہا ہے حالانکہ آپ یقین فرمائیں گے کہ میں درجہ اولہ میں تھا کم عمر میرے چہرے پر دھاڑی کبھی ایک بال بھی نہیں آیا اور میرے تقرار میں بعض طلبہ وہ تھے جن کی اس وقت عمر چوبیس پچی سال سے زائد ہوگی اور مکمل دھاڑی جتنی دھاڑی میری اس وقت ہے اتنی دھاڑی ان کی اس وقت تھی بڑی عمر میں آئے تھے اور الحمدللہ بیٹھتے ہیں میرے تقرار میں بڑی رغبت تھے اور میں درجہ عربیہ جامعہ اسلامی امداد یہ فیصلہ بعد آیا ہمارے استاذ شیخ العدیس مولانا نظیر عمز رحمہ اللہ تعالی حیات تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بردے درجات بلند فرمائے تمام تلامزہ کو ان کے ادارے کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے بہت بہت بڑے آدمی تھے اور بہت عظیم انسان تھے استاذ رحمہ اللہ تعالی مجھے یاد ہے درجہ عربیہ میں شراجامی کا یا قطبی کا تقرار میں قرار رہتا تھا تو کئی مرتبہ استاذی تشریف لاتے اور تقرار میں پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر میرا تقرار سنتے تھے آپ اندازہ فرمائے اور دورہ حدیث کا تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے جامعہ دادیہ دورہ حدیث وہیں کی ہے تو جمعہ رات کو جس دن میں تقرار کراتا تو دارلہ حدیث باہر برامدے میں بیٹھتا آپ یقین فرمائیں گے کہ بس اگر اتنا حجوم ہوتا کہ درجہ ثانیہ اور اولہ تک کے بچے کھڑے ہو کے میرا تقرار سنتے تھے ان کو تقرار تو کیا سمجھاتا ہوگا لیکن وہ لب اللہجہ وہ خطابت وہ گن گرج اس کو وہ سنتے تھے تو میں اس لئے یہ آپ ارز کرتا ہوں کہ بس اپنے اندر خودداری پیدا کریں تدابیں یاد کریں مطالعہ کریں حفظ کریں زمانہ طالب علمی آپ نے اگر آپ یوں محنت کے ساتھ گزار دیا آپ کو مزہ آئے گا پھر مجھے یاد ہے میں پہلے سال جب میں نے تدریر شروع کی تو افریقہ کے ملک زمبیا اس کے ایک شہر ہے چپاتا اور وہاں ایک مدرسہ ہے مہد الشیخ ذکریہ رحمہ اللہ تعالی اور اس کے جو محتمیم تھے مولانا عبد الرحیم مطالعہ رحمہ اللہ حضرت الشیخ رحمہ اللہ کے بڑے چہتے شاگردو میں سے تھے حضرت کے خلیفہ مجازے بید بھی تھے ان کا ادارہ تھا تو میں نے دورہ حدیث جب کیا تو اس وقت میری عمر غالباً تئیس سال ہو گی اور دورہ حدیث کے فوراً بعد یعنی شابان میں ختم ہوا اور غالباً شوال یہ زیقات میں میرا سفر بیرون کا تھا آپ میری عمر دیکھیں اور بیرون کا سفر دیکھیں میں جب وہاں چپاتا گیا مرکزی مسئلہ میرا درس ہوا حضرت درس سنا تو اتنے خوش ہوئے اس کو ان کا جی چاہا کہ اس کو ہم اپنے پاس مدرس رکھ لیں رکھ لیا ایک مجھے شرائط نامہ دیا انگلیش میں تھا جب دیا تو میں نے اس پر دسخط کر دیئے مجھے فرمانے لگے تم نے پڑھا ہے کیا ہے میں نے کہا نہیں تو تم نے دسخط کیوں کیے جب میں مدرس ہوں آپ کی ہر بات کا پابند ہوں جو آپ نے لکھا ہے ٹھیک ہے میں نے پڑھانا ہے خیر تدریس شروع ہو گئی اب میرا پہلا سال تا تدریس کا آپ یقین فرمائیں جلالین بھی میرے پاس جارابیہ کی شراب ہے خواہیہ میرے پاس درجہ سالسہ کی شاید کنز میرے یاد پاس مجھے یاد نہیں ہے وہ مدرسہ تھا ہی درجہ سالسہ تک تو وہ میرے پاس تقریباً ہر درجہ کے سبق تھے اور عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر میں جاگتا اور پھر سو جاتا تو مجھے ایک دن حضرت نے بلایا اور فرمانے لگے کہ آپ عشاء کے بعد جلدی سوتے ہو تو آپ مطالعہ کب کرتے ہو مینک حضرت میں نے الحمدللہ کتابیں اتنی محنت کے ساتھ پڑھی ہیں کہ مجھے اب زیادہ مطالعہ کی حاجت نہیں ہے فرمانے لگے پھر بھی مینک حضرت میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کا جی چاہے میرے کسی بھی سبق اندر آپ تشریف لے آئیں اور آپ بیٹھ کے میرے سبق کو سن لیں جو بہت خوش ہوئے تو میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح ذین نشین فرمائے کہ حفظ علم کا جذبہ پیدا کریں کتاب کو عزبر کریں اپنا مزاج بنائیں کتابوں کو یاد کرنے کا بس آپ لطف دیکھیں پھر کیا آتا ہے اور گن گھر سے اپنے تقرار کا مزاج بنیں ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں جو بڑی تاقیت سے کی ہے اس کو ذین نشین فرمائے اور دوسری بات جذبہ عبادت اپنے اندر عبادت کا جذبہ ہو علم سے مقصود تو عمل ہے اگر عمل نہیں ہے تو کیا علم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ تعالی سے یہ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألوک علم نافعا وہاں یہ بھی دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم اللہ ینفع اے اللہ مجھے وہ علم اتا فرما جو نفع دے مجھے اس علم سے بچا لے جو نفع نہ دے نافع علم کونسا ہے جس علم پر عمل ہو جس علم پر عمل ہو جس علم پر عمل ہو یہ ہے علم نافع جو پڑھ لیا اس پر عمل کرنا ہے بس چوبیس گھنٹے مدرسے کی زندگی میں جہاں گناہ کا محول نہیں ہے اور پھر مرکز آل سنت والجماعت بحمد اللہ تعالی وہاں تو محول ہی اتنا پیارا ہے کہ جس کے مزاج میں فطرت میں غلاست نجاست بدبو ہو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا باقی محول اتنا پیارا ہے کہ وہاں گناہوں سے بچنے کے الحمدللہ اسباب بہت زیادہ ہے میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جن کو گناہوں کی لطحو وہ مطاف کعبہ میں بھی باز نہیں آتے بدنظری کر جاتے ہیں اللہ کی مہمان نامحرم خواتین کو دیکھ لیتے ہیں اور جو مزاج اچھا رکھتے ہوں شہانہ مزاج کے مالک ہوں گندگی مزاج میں نہ ہو وہ بازاروں میں بھی گناہوں سے بچتے ہیں بازاروں میں بھی گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے ہمارے شیخ حضرت عارف باللہ شاہ حکیم عمد اختر رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں بازار میں جاؤ تو یہ گنگنایا کرو نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے جنہیں دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے جنہیں دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے جذبہ عبادت جذبہ عبادت اپنے اندر پیدا کرو مدرسے کے محول میں یہ طالب علمی ہے آج عبادت کا جذبہ پیدا ہو گیا موت تک عبادات کے اندر منہمک رہو گیا آج گناہوں کی لط پڑ گئی موت تک یہ گناہ جان نہیں چھوڑیں گے اگر گناہ چھوڑنا بھی پڑا تو بڑی مشقت اور تکلیف سے چھوٹے گا بڑی محنت کرنی پڑے گی بڑی محنت کرنی پڑے گی اس لیے مزاج بناو عبادت کا جذبہ پیدا کرو صبح تحجد اللہ اکبر صبح تحجد اس کی عادت بناو قرآن کریم کی تلاوت اس کی عادت بناو عذکار اس کی عادت بناو اس کی عادت بناو اس شراغ اس کی عادت بناو نمازیں تکبیر اولہ کے ساتھ اس کی عادت بناو طالبیلہ میں کیا ہے جو تکبیر اولہ چھوڑ دے ذہن بناو کہ ہم نے تکبیر اولہ سے پڑنی ہے پانچ منٹ پہلے پہنچنا ہے سنتوں کا احتمام کرنا ہے جو نوافل کا احتمام کرتا ہے وہ سنتوں کی بھی بہت پبندی کرتا ہے جو سنتوں کا احتمام کرتا ہے فرائض کی پبندی کرتا ہے یاد رکھنا فرائض واجبات کی پبندی ہوتی ہے جب سنت کی پبندی ہو سنن کا احتمام ہوتا ہے جب نوافل کی پبندی ہو اس کا بہت خیال کریں آپ نے اندر جذبہ عبادت پیدا کریں میں نے آپ کو سنایا تھا طالب علمی تھی بچپنا تھا اور علم نہیں تھا لیکن بحمد اللہ تعالی میں کس طرح آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ جس بات کا علم ہو جاتا سمجھ آئے نہ آئے اس پر عمل مزاج بنتا تھا اور مضبوطی سے میں ڈٹ جاتا بھی اس پر تو عمل کرنا ہی ہے میں اس پر دو واقعے طلبہ کو بار بار سنایا کرتا ہوں ایک واقعہ کہ میں جب کراچی جامعہ بین اوریا میں تھا تو جو میرات کو خروج ہوتا تولیق میں نکلتے تو ایک سامنے سنت آگئی کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ سر ڈھاپ کے رکھتے ننگے سر نہیں رہتے تھے امام کا احتمام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب مثلے کا پتہ نہیں تھا آپ یقین فرمائے جب میرات کو سوتا تو پگڑی باندھ کے سوتا کہ کسا ننگا نہ ہو جی سنت کے خلاف تو بعد میں پتا چلا بھی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سوتے وقت پگڑی باندھو اس کا معنی یہ ہے کہ جب عام زندگی ہے وہ سر پر ٹوپی یا پگڑی ہونے چاہیے ننگے سر بزار میں گھومنا ٹھیک نہیں ہے مسئلہ سن لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو رہتے اور ہر وقت باوضو رہتے سن لیا آپ یقین فرمائیں جنوری میں سردی کی رات کو وہ میری آنکھ سوتے وقت کھل جاتی آنکھ کھلتی تو میں جاتا اور وضو کر کے واپس آتا کہ نہیں باوضو رہنا نبی کے سنت ہے یہ اندازہ نہیں تھا بے انبیاء علیہ السلام تو سو جائیں تو سونے سن کا وضو تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے نبی کے نین تو ناخذ وضو نہیں ہے اور اس کا تعلق سونے کے ساتھ ہے نہیں اس کا تعلق تو جاگنے کی عام زندگی کے ساتھ ہے لیکن جو پڑا بس اس پر عمل کرنا ہے جو پڑا بس اس پر عمل کرنا ہے میں یہ واقعات سناتا ہوں صرف اس لیے کہ میں نلائک ہوں میں نکمہ ہوں لیکن آج کے دور کا آدمی کو پرانا تھوڑا ہی ہوں اگر میں پرانے اکابر کے مشاہد کے کسی اور واقعات سناؤں گا تو ایک ذہن بنے گا وہ تو بڑے تھے ان جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے تو یہ اس حساس سے کم تری پیدا ہوتی ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھ جیسا بندہ ہیں چیزوں کی پر بندی کر سکتا ہے تو آپ تو ماشاءاللہ تقوی والے ہیں اچھے محول والے ہیں اللہ نے بہت نواز ہے آپ کو خیر اپنے اندر جذبہ عبادت پیدا کریں اس میں کمین آنے دیں مزاج بنا لیں نمبر تین طلبہ اکرام اپنے اندر جذبہ خدمت پیدا کریں خادمانہ مزاج بنائیں مخدومانہ مزاج نہ بنائیں خادمانہ مزاج بنائیں مخدومانہ مزاج نہ بنائیں اور یہ میری بات آپ یاد رکھنا پھڑے لڑائیاں مخدومانہ مزاج میں ہیں خادمانہ مزاج میں لڑائی نہیں ہے میں جب اس فکر میں ہو کہ لوگ میری خدمت کریں وہ نہیں کریں کہ تکلیف ہوگی اور جب میرا یہ جذبہ ہو کہ میری خدمت کرنی ہے تو میرے تو ذہن میں نہیں میری کوئی خدمت کرے تو کسی خدمت نہ کرنے سے مجھے کیا تکلیف ہوگی خادمانہ مزاج بنائے مسجد کی صفائی احتمام کریں درسگاہ کی صفائی احتمام کریں مرکز کی صفائی احتمام کریں وزو خانہ اور بیت الخلا کی صفائی اس کے احتمام کریں اسادہ کی خدمت اس کے احتمام کریں مزاج بنائے مزاج خادمانہ مزاج بنائے خادمانہ مزاج بنائے اس کے اندر عجیب اللہ پاک نے لذت اور راحت رکھی ہے عجیب اس کے اندر اللہ پاک نے ترقیات رکھی ہے خادمانہ مزاج بنائے مخدومانہ مزاج نہ بنائے امام الاولیاء حضرت مولانا شیخ التفسیر والحدیث احمدن اللہ حولی نورالمرقدو فرمایا کر دیتے اللہ کو عبادت سے پیغمبر کو اطاعت سے مخلوق کو خدمت سے راجی کرو اللہ کو اطاعت سے پیغمبر کو اللہ کو عبادت سے پیغمبر کو اطاعت سے مخلوق کو خدمت سے راجی کرو اللہ کو عبادت سے پیغمبر کو اطاعت سے مخلوق کو خدمت سے راجی کرو صلی اللہ علیہ وسلم تو خادمانہ مزاج بناو بیٹا خادمانہ مزاج بناو اپنے اندر جذبہ خدمت پیدا کرو جوتیاں سیدھی کرنا مزاج بناو کتاب کو ٹھیک رکھنا مزاج بناو جس کے ذیمہ خدمت لگے وہ صادر سمجھے جس کے ذیمہ خدمت نہ لگے اس کو رونا آئے کہ میرے ذیمہ خدمت کیوں نہیں لگی مجھے استاجی کام کیوں نہیں کہتے مجھے محروم کیوں کر دیا گیا ہے مزاج بناو خادم بن کے جینا ہے مخدوم بن کے نہیں جینا یہ تھوڑی سی زندگی ہے خدمت کرو قیامت کے بعد جنت کی زندگی عیش کی زندگی ہے اللہ اکبر مخدومانہ زندگی ہے شہانہ زندگی ہے شہانہ زندگی ہے لیکن یہاں خدمت کے جذبے کے ساتھ رہنا ہے یہ اپنی ترتیب بناو یہ اپنا مزاج بناو تو ہم نے اپنا مزاج خادمانہ اور خدمت والا بنانا ہے کپڑے صاف رکھنا کپڑوں کو دھو کے رکھنا گندے کپڑے ہرگز نہ لٹکانا کپڑے رکھنے کی جگہ پہ رکھنا کوڑے کو کوڑا دان میں رکھنا برتن کو برتن کی جگہ پہ رکھنا اور جو سلیکہ ہے وہ تعلیب علم کی شان ہے سلیکہ تعلیب علم کی شان ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں جو ارز کی ہے اس کا بالکل آمزاج بنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم میں یکتہ ہے لیکن دعا رب زدنی علمہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا جذبہ سبحان اللہ حتی تورت قدمہ ہو رات کو اتنا قیام فرماتے گے پاؤں پہ ورم آ جاتا یا عبادت کا جذبہ ہے اور خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود فرما لیتے ہیں سفر میں صحابہ اکرام کے ذمہ کام لگاتے ہیں تو کچھ کام اپنی ذمہ بھی لے لیتے ہیں یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے اور مزاج مبارک کا حصہ ہے آپ یقین فرمائیں میں صرف طلبہ کے لئے یہ بات کہہ رہا ہوں میں اپنے گھر کے کام بھی کر لیتا ہوں اپنے گھر والے کبھی آرام کر رہے ہوں ضرورت ہو برطن بھی دھو لیتا ہوں برطن بھی صاف کر لیتا ہوں کوئی الجن ہی نہیں ہے اپنی بیٹھک مہمانوں کے آنے پر صاف بھی کر لیتا ہوں کوئی تکلیف نہیں ہے خوشی ہے جس میں کیا حرج کی بات ہے پھر اپنی خدمت کرنا اپنے گھر کو صاف رکھنا یہ تو اپنے لئے ہے کسی اور کی خدمت جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں آئی تین باتیں عرض کی ہیں ہم اپنے اندر تین باتیں پیدا کریں نمبر ایک جذبہ حفظ علم نمبر دو جذبہ عبادت نمبر تین جذبہ خدمت اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی تفیق عطا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عاشق اور شہدہ بنائے اور موت تک اللہ دین کی مقبول خدمت میں لگائے رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ دین کی خدمت کے لئے قبول فرمالے اللہ اس مرکز کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله وعلا آلہی وآلہی 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 اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفل لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَا لْخَاسِرِينَ وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَا لْخَاسِرِينَ اللہمَا إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعَ وَعَمَلًا صَالِحًا مُتَقَبَّلًا وَرِسْكًا وَاسِعًا طَيِّبًا اے اللہ ہمارے اندر جذب حفظ علم پیدا فرمائے ہمارے اندر جذب عبادت پیدا فرمائے ہمارے اندر جذب خدمت پیدا فرمائے یا اللہ یا کریم اللہ اللہ کریم تو اسے ہی کہتے ہیں جو مستق نہ ہو اس کو بھی عطا کریں اے اللہ ہم تو مستق نہیں آپ کے کرم کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما دے ظاہری اور باطنی علوم دے دے اے اللہ وسط والا برکت والا رزق عطا فرما اے اللہ کریم اے اللہ کریم کریم تو اسے کہتے ہیں اللذی یوٹی فوق ما یتمنہ کریم وہ ہوتا ہے کہ جو مانگا جائے اس سے بڑھ کر دے اے اللہ ہم اپنی حصیت کے مطابق مانگتے ہیں آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دے اے اللہ ان طلباء کو اپنے دربار میں اللہ تو محبوب اور مقول بنا لے دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دے اے اللہ ان کو اپنے علم کی لذت اور حلاوت عطا فرما اے اللہ ان کو علوم حفظ کرنے کی تفیق عطا فرما اے اللہ ان کو عابدین میں سے بنا اے اللہ ان کو خادمین میں سے بنا اے اللہ ان کو عالمین میں سے بنا عالم بھی بنا عابد بھی بنا خادم بھی بنا اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں جو دعائیں مانگی ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اے اللہ اس کو قبول فرمالے اے اللہ اساتذہ اکرام جو طلبہ پر محنت کر رہے ہیں اپنی شان کے مطابق عجر عطا فرما اے اللہ تمام عملہ خواہ وہ گیٹ پر کھڑے ہونے والا حارس ہو اے اللہ خواہ وہ مطبق میں کھانے پکانے والا روٹیاں پکانے والا سالن بنانے والا ببرچی ہو خواہ وہ ہمارے باغ کا مالی ہو خواہ وہ بینس کا دودھ نکالنے والا ملازم ہو خواہ وہ گاڑی چلانے والا ڈرائور ہو خواہ وہ بچوں کو دوائی دینے والا ڈسپینسر ہو اے اللہ کریم خواہ کوئی بھی ہو کنٹین چلانے والا اے اللہ ہمارا بھائی کیوں نہ ہو اے اللہ جو بھی طلبہ کی خدمت میں لگے ہیں ان سب کو قبول فرمالے اے اللہ ان کو شان کے مطابق عجر اتا فرما پوری دنیا میں پھیلے ہمارے وہ بھائی ہماری بہنیں جو مرکز کے ساتھ مالی معاملت میں مصروف ہیں اے اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق عجر اتا فرما اے اللہ ان کو دنیا آخرت کی خوشیہ اتا فرما ان کے کاروبار میں ملازمت میں رزق میں برکتیں اتا فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ امان پر فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ امان پر فرما یا اللہ خاتمہ امان پر فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَابِهِ اَجْمَائِنْ آمین بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ